ایک طرف یہ غربت ہے اور دوسری طرف یہ اشتہار میں وفاقی حکومت سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات پر فرنٹ پیچ پر آدھے سبے کے اشتہارات ہیں یہ کیا حکومت کے باپ کا پیسہ ہے یہ غریب عام کا پیسہ ہے ہلو دوستو میں ہوں رضا سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل مشتاق احمد خان جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور پاکستان کے سینیٹر بھی ہیں دوزار اٹھنا سے وہ سینیٹر ہیں پاکستان کے انہوں نے سینیٹ اجلاس میں آج خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے جن باتوں کا اظہار کیا جو عمران خان کا ویجن ہے کہ عمران خان پوچھتا ہے بھائی یہ چوری چکاری کیوں سٹارٹ کی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کو جو بڑے بڑے وی وی آئی پیز جو افیشلز ہیں جو ججیز ہیں یا جرنیل ہیں یا اور اداروں کے جو چیئر مین ہیں یا بڑی بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ وہاں بکھی مار رہی ہے اور انہوں نے اور بھی سوال اٹھائے کہ بھائی چوری کون کر رہا ہے اٹھا کون چوری کر رہا ہے ڈالر کون چوری کر رہا ہے اور مرگی کا ریٹ اتنا کیوں زیادہ ہو گیا مرگی کون چوری کر رہا ہے ان کا خطاب سنیے پھر اس میں بات کریں گے بڑا شاندار انہوں نے آج خطاب کیا وہ سنیے ججیز جرنیل حکمرانوں پارلیمنٹیرین اور بیورکریسی کے مراغات کو مراغ کو کنسیشنز کو اور پروٹوکول کو ختم کر دیا جائے پاکستان میں گندم وافر مقدار میں موجود ہیں گوداموں کے اندر موجود ہیں لیکن یہ ہمارا آٹھا کون چوری کر رہا ہے یہ آٹھا چور کون ہے یہ ہماری مرگی کون چوری کر رہا ہے یہ مرگی چور کون ہے یہ ڈالر کون چوری کر رہا ہے یہ ڈالر چور کون ہے مسٹر چیرمن میں یہ پوچھوں گا ان تمام لوگوں سے جو حکومتوں میں ہیں عوام ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے آٹھے کی چوری کسنے کی ڈالر کی چوری کسنے کی عوام کے بنیادی سہولیات کی چوری کسنے کی مسٹر چیرمن آٹھا یہاں زخیراندوز اس کو بڑھا رہا ہے کوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے اور افغانستان بھی سمگل ہو رہا ہے ایک لاکھ روپے پر ایک ٹرک افغانستان سمگل ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پر آپ نے فنسنگ لگائی ہے بارڈر پر آپ نے ایپسی لگائی ہے فوج لگائی ہے بارڈر پر پولیس ہے کسٹم ہے تو پھر یہ افغانستان آٹھا کون سمگل کر رہا ہے حکومتیں سمگل کر رہی ہے مسٹر چیرمن زخیراندوز اور آٹھا سمگلر ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے آٹھے کی قیمت جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی مسٹر چیرمن اس وقت پچھتر سال کی بدترین میں انگائی ہے میں صبح آپ کے اس اجلاس کے اندر آ رہا تھا تو میں نے پشاور سے ریٹ معلوم کیے عوام کے ایسینشلز عوام کی ضروریاتی زندگی کے آٹھا کی قیمت جو سادہ آٹھا جو سادہ آٹھا دو ہزار پانچ سو روپے فی بیس کیجی اور فائن آٹھا تین ہزار روپے فی بیس کیجی چاول تین سو پچاس روپے کیجی گی پانچ سو روپے کیجی چائے پندر سو روپے کیجی دال چلنہ دو سو بیس روپے کیجی لوبیا تین سو روپے کیجی اور مسور دو سو چالیس روپے کیجی میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کہتا ہوں ایک غریب کا بجٹ اس قیمت میں آپ بنا کے دکھا دیں ایک مزدرکار کا بجٹ ایک دہاری دار کا بجٹ اس قیمت میں آپ دکھا دیں یہ بدترین قسم کی مہنگائی ہے جس نے قوم اس وقت گزر رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے اس وقت اسی لاکھ بچے وہ غزائی قلت کا شکار ہیں آٹھ کرون بچے ہمارے ان پڑھ ہیں نو کرون لوگ وہ بلو دا پاورٹی لائن خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان ان دس ممالک میں ہیں جن کو پینے کا ساپ پانی وہ دستیاب نہیں ہے مسٹر چیرمن اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاسپورٹ ابھی جو ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے پاکستان کا پاسپورٹ ایک سو نو میں سے ایک سو چھوہ نمبر پہ ہیں ہم افغانستان اور عراق اور شام سے آگے ہیں اور سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں وہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے اس سے بھی پاکستان کی جو پاسپورٹ ہے وہ اس کی کوئی قیمت اور اس کی کوئی قدر نہیں ہے دینکیو سر مسٹر چیرمن ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ بہران تو اچھے ہوتے ہیں کہ کرزے ملتے ہیں بہران تو اچھے ہوتے ہیں کہ ڈالر ملتے ہیں بہران تو اچھے ہوتے ہیں کہ گرانٹس ملتے ہیں ایک طرف یہ غربت ہے اور دوسری طرف یہ اشتہار میں وفاقی حکومت سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات پر فرنٹ پیچ پر آدھے سفر کے اشتہارات ہیں یہ کیا حکومت کے باپ کا پیسہ ہے یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو آٹھے کیلئے نہیں مل رہا جو تعلیم اور صحق کیلئے نہیں مل رہا وہ اشتہاروں کے اوپر میسٹر چیرمن لگائے جا رہا ہے اس لئے میں تو حیران ہوں ابھی الیکشن کمیشن نے سٹیٹمنٹ آف ایسٹس جاری کی ہے سیاست دن کروپتی ہو رہے ہیں سیاست دن ارپتی ہو رہے ہیں اور غریب عوام کو آسو نہیں مل رہا اس لئے میسٹر چیرمن میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ججز جرنیل حکمرانوں پارلیمنٹیرین اور بیورکریسی کے مراغات کو مراغ کو کنسیشنز کو اور پروٹیکول کو ختم کر دیا جائے وی آئی پی پروٹیکول کلچر کو ختم کیا جائے آج حکومت نے ہمیں جواب سبمیٹ کیا ہے کہ سکسٹی وی آئی پی پروٹیکول یہ حکمران استعمال کر رہے ہیں بیرونی ملک سے پیسہ واپس لے جائے خیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ ختم کر دیا جائیں اور مفتن پیٹرول وہ حکومت کو بند کر دی جائے غریب عوام ترس رہے ہیں میسٹر چیرمن عوام کو آٹھا چاہیے عوام کو روٹی چاہیے عوام بے رزگار ہیں عوام کو صحت اور عوام کے علاقے کی سہولتیں نہیں مل رہی اور دوسری طرف خیبر پختنخواہ کو دہشتگردوں کے حوالے کیا گیا ہے جس کے میں حکومت تیس رویتی مسمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کو تینک یو سر جب مشتاق احمد نے اتنے حقائق بیان کیے سچ بولا تو اس کو مائک بند کر دیا گیا کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنا سچ کیوں وہ ہو رہا ہے اتنا حق سچ پہ کیوں چاہ رہا ہے عساق دار وہ بھی سینیٹر مشتاق احمد کان وہ بھی سینیٹر عساق دار چور کرپٹ منی لانڈرر اور مشتاق احمد جو ہے وہ ایک میڈل کلاس فیملی کا اور اندازہ دیکھ کریے پاکستان کا علمیہ کیا ہے کہ ساکھڑار بنا ہوا ہے فائنانس منسٹر وزیر خزانہ اور جناب جو اچھے سینیٹر ہیں جو اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور آج مشتاق احمد کان نے وہی باتیں کی وہی سوال اٹھائے جو عمران خان اٹھاتا تھا موسیقی